جائے سلیمہ کال کیسے ہیں دوستو آپ آزا کرتا ہوں بہت ہی خوش ہو پیشنگے دوستو دوستو ابھی میں آپ کے آگے اور دوسری اوپائے بتانے جا رہا ہوں موہن کرنے کے اپنا کارے نکالنے کے کسی کو محیط کرنے کے لیکن دوستو بھکوان سے پہ بھروسہ جرور کرنا اس کی پوجہ جرور کرنا اسے منطروں کا جاب جرور کرنا سب بھگت کے لیے سب کچھ سمبہ ہوئے اس سشٹی میں کچھ بھی ایسی چیزیں جو سب نہیں کر سکتے سب نے ایسی ایسی چیزیں دی ہیں ایسی ایسی چیزیں دی ہیں جو انپڑ بھی کر سکتا ہے پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے گیانے بھی کر سکتا ہے ریسی بھی کر سکتا ہے صد بھی کر سکتا ہے گلستی بھی کر سکتا ہے وہ ایسی ایسی چیزیں ہر چیز کا الگ الگ راستے دی ہے سب نے تو اب سن لیجئے اگلا اوپائے موہن کرنے کا آپ کو کرنا کیا ہے صدور، کیسر اور گوروچن کو آملے کے رسم پیس کا تلق لگانے سے آپ کسی کو ہوئی محیط کر سکتے ہیں دوسرا اوپائی منسیل، کپور کو کیلے کے رسم پیس کا تلق لگانے سے سمبنس کو محیط کر لیتا ہے یہ ایک ستے بچن ہے صدور اور سپید بچ کو پان کے رسم پیس کر منتر سببیدنت کا تلق لگانے سے سب کو محنٹ کر لیتا ہے منتر کچھ نہیں ہے منتر صرف اوبنوشٹویا کا ہے بھانگرا، اپمارگا، لاج بنتی اور سہدیوی کو پیس کا تلق لگا کر منسیل لوگ کو محوی لیتا ہے یہ اپائے بھگوان سبب نے جڑی موٹی اور دولہ جتنے اپائے بتا ہے بہت ہی گپتھ ہیں ان کا گیانہ جس کے لوگوں کو نہیں ہے لیکن میں بار بار ایک ہی چیز کہوں گا کسی کا برا کے لیے یہ چیز نہ کریں بلکل نہ کریں اور سبب کی بھکتی ضرور کریں سبب کو ہر سنبال جر چڑھائیں آپ کے کشت بھی کٹیں گے آپ کے پاپ بھی کٹیں گے اور آپ کو صحیح صد مالک ملے گا اور آپ جس کارنہ چھتر میں جس میں ہاتھ رکھیں گے اس میں سببتہ پرابتہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گی لیکن بھگوان سبب کو میں نے محسوس کیا ہے بھگوان سبب کو انت ہے انت برہمان کے سوامی ہیں اسو توس ہیں انہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہیں کسی کے نھانے دونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں کسی کھانے پینے کا کوئی فرق نہیں پڑتا ویدھان کچھ کیا نہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں صرف پرہم چاہیے پرہم اور بھاو کے بکے ہیں میرے سے انہیں کسی چیز سے زیادہ پلتی بند نہیں لگائے ہیں کسی چیز میں پلتی بند نہیں لگائے ہیں اس لئے تنترگی منترگی یانترگی ہجار چیزوں کی ایسی سنکشن ایسی رچنا کی ہے کہ میرا کوئی بھی بھگت چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے انپڑھا چاہ گوار ہے یا صد پرس ہے یا بینا صدی پرابت کرنے والا یا گرستی ہے اس نے ہر انسان کے لیے ہر منصور کے لیے ایسے ایسے راستے بنا دیئے ہیں کہ کوئی بھی بھگت اس کا مایوس نہ رہے ہر بھگت کو کسی نہ کسی پرکات سے راستہ مل جائے گا جیسے لی محقال دوستو خوش رہو لیکن ہاں بھگوان سیو کی آردھنا کرنا میں کہتا ہوں کہ آپ کی پاپ آپ کی گلتیاں شب ایسے بھسم ہو جائیں گی جل کے جیسے آگ میں کپور جل جاتی ہے اور پوری زندگی ایسے مہنگ جائے گی جیسے کپور جلنے سے سگھند آتی ہے تو میرے دوستو بھگوان سیو کو مت بھولو ہر ہر مہادوب بولتے رہو اور اپنے کار رہے مارگی بڑھتے رہو آپ کا کار رہے کو کوئی نہیں روح سکتا کوئی نقشہ کوئی گرہ کوئی آپ کا کار رہے کو نہیں رکھتا جب تک سب بھگت ہوا سب سر کے چرنوں میں ہیں سب سر کے دعا سے ہر ہر مہادوب چیسی مکال